کچھوں کا منہ ہی آئی ہے اس لیے سب لوگ میرے ساتھ مستی میں تالی بیاتے ہوئے جھومتے ہوئے گائیے جیسی آرام 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 شنط شکھر کلی پاون اوطار شری سیتا رام چرنا امانی چنچوڑیک بھگوط بھکتی بھوشن گوشوامی شری تلسیدار جی مہراج اپنی شری رام چرت مانس میں یہ پاون اردھالی پرستط کرتے ہوئے کہتے ہیں گرام چرت مانس منی بھاون رام چرت مانس موسیقی 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 نے بنایا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا تو تلسیداز جی نے بڑا سندر اتر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس گرنٹھ کے پرکاشک ہیں جیسے کسی کتاب کا رچیتہ کوئی اور ہوتا ہے اور پرکاشک کوئی اور ہوتا ہے تو ہم تو اس گرنٹھ کے پرکاشک ہے تو بابا یہ گرنٹھ کہا پرکاشت ہوا تھا کہا نومی بھو مبار مدھو ماسا عوض پوری یہ چرت پرکاشا عوض پوری میں اس چرتر کا پرکاشن ہوا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ یہ شری رام چرت مانس ایک پرساد ہے شمبھو پرساد سمت ہی حلسی رام چرت مانس قوی تلسید شری رام چرت مانس پرساد ترپراری کو جن کی کرپاسے بھائی سمت ہی نحال ہے پوچگرو نرحری داس کی دیا کو فل شش کو سنائیو جن چرت رسال ہے اور پاون راجیش پربھو لیلا گنگاین میں تھاؤں تھاؤں انجنی کے لال کی سمحال ہے اور ماں تجان کی کو چھوہ دایا رغناتھ جی کی بھلسی کے لال کی کلم کو کمال ہے دیکھئے بابا شری تلسیداز جی نے اس گرنث کا نام شری رام چرت مانس رکھا تو کسی نے ایک بار بابا سے پوچھا کہ بابا پرائہ سبھی لوگوں نے رامائن بنائی شری والمیک رامائن شری عدیاتم رامائن شری آنند رامائن شری عدبود رامائن پر بابا آپ نے شری رام چرت مانس بنائی تو آپ بتائیں کہ ان دونوں میں انتر کیا ہے رامائن میں اور رام چرت مانس میں انتر کیا ہے تو بابا نے بڑا ہی سندرتر دیا وہ کہتے ہیں کہ رامائن مطلب رام آئین مطلب رام جی کا گھر ارثات رام جی کا مندر سب نے تو رام جی کا مندر بنائی اچھا بابا تو پھر آپ نے کیا بنائی کہا ہم نے تو ایک مان سرور بنایا شری رام جی کا مندر بنائی اور میں نے ایک مان سرور بنایا اچھا بابا تو اب یہ بھی بتاویں کہ ان دونوں میں انتر کیا ہے تو بابا کہتے ہیں کہ انتر بس اتنا ہی ہے کہ مندر میں پویتر ہو کر جایا جاتا ہے تب ہی تو ہم جب مندر جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئیہ نہاں کیا آئے ہو نا شد ہو کیا آئے ہو نا تو مندر میں پویتر ہو کر جایا جاتا ہے اور سرور میں پویتر ہونے کے لیے جایا جاتا ہے تو جن کی من پویتر ہو گئے ہو وہ رامائین میں پرویش کریں اور جن کو اپنے من کو پویتر بنانا ہو وہ شری رام چرت مانس میں ڈبکی لگائیں گائے جا نرانتر شری رام جان کی کو جس رام نام منتر نتیوانی کو جپائے جا اور پائے جا پدارت چار سنتوں کی سنگتی میں انہی کا سندیشہ سبح شب کو سنائے جا اور نائے جا شیش تو گردیو کے چرن مدھ بھول کے کو سنگ مینہ خود کو ملائے جا اور لائے جا پویتر بھاؤ اپنے میں میرے من تلسی کے مانس میں ڈبکی لگائے جا بابا اپنے اس گرنث کا پرارمب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ورانا مرتھ سنگھانا رسانا چھند سام اپنے میں مانگلانا چھکر تارا وران دے وانی رینار یقی اب دیکھیں اس گرنث کی وشیشتہ تو یہی ہے کہ یہ گرنث وکار سے تو شروع ہوا اور وکار سے ہی اس گرنث کا سماپن ہوا شریرام چرت مان سمیدم بھکتیاو گاہن تیے تیس انسار پتنگ گھور کرنائیر دہیان تینوں مانوا تو وہاں سے ہی شروع اور وہاں سے ہی سماپن اس کا ارث کیا ہے اس کا یہی ارث ہے کہ وہاں بیج منتر ہے اور کس کا بیج منتر ورن دیو کا اور ورن دیو شیطلتہ پردان کرتے ہیں تو جو اس رام چرت مانس کو پڑے گا سنے گا گائے گا اسے شیطلتہ ہی ملے گی اور ادھار بھی ہو جائے گا بابا لکھتے ہیں کی ورنانا مرث سندھانا رسانا چندسام اپی مانگلانا چکر تارم ورن دیوانی ورن آیا کرتے ہیں بابا شیطل سیداز جی مہاراج سب سے پہلے وندنا کرتے ہیں ماتا سرشوتی جی کی اس کے بعد گنیش جی کی وندنا تو ماتا بھوانی کی وندنا پہلے کی اور گنیش جی کی باد میں پر پرثم پوجی تو گنیش جی ہیں لکھا ہے وندے وانی وانی مطلب سرشوتی جی وانی مطلب وانی مطلب پر پرثم پوجی تو گنیش جی ہیں تو کسی نے بابا سے پوچھا کہ بابا پرثم پوجی تو گنیش جی ہیں اور سب آرش گرمت جو ہیں ان سب میں گنیش جی کی وندنا سب سے پہلے ہے پر آپ نے سب سے پہلے شرشوتی جی کی وندنا کی ایسا کیوں تو بابا نے بڑا سندر اتر دیا وہ کہتے ہیں کہ گنیش جی پرثم پوجی ہے اس کا جعان تو تب ہی ملے گا جب سرشوتی جی کی کرپا ہوگی اور میں نے وندنا کی وندے وانی اور جیسے ہی سرشوتی جی کی کرپا مل گئی تو یہ جعان ہو گیا کہ گنیش جی پرثم پوجی ہیں تو وندے وانی وندے وانی اَب بابا لگتے ہیں اَسْوَانْتَ 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 میں شروع دھار یہ کر لیتا ہوں اب بابا لکھتے ہیں کیسی تارا مبنگرام پنیا رنیا ویہانم وندیر وشدھ ویجیانم کبیشور کبیشوراو میں وندنا کرتا ہوں کبیشور مطلب ہنمان جی کی اور کبیشور مطلب والمیک جی کی کبیشور کبیشوراو اچھا ایک شلوک میں ان دونوں کی ہی وندنا کیوں کیوں کی والمیک جی جیسے آج تک وقتہ نہیں ہوئے اور ہنمان جی جیسے آج تک کوئی شروطہ نہیں ہوئے جہاں بھی بھگوان کی کتھا ہوتی ہے وہ تو عوش ہوتے ہیں وہاں پر اور آنگے بھی بابا شیر تلسیداز جی مہراج ان دونوں کی وندنا کرتے ہیں والمیک جی کی وندنا میں کہتے ہیں کی وندہ منی پدکنج رامایاں جہی نرمی سکھر سکھو مل من دوش رہت دوشن سہت میں ان منی کی وندنا کرتا ہوں جنہوں نے رامایاں بنائی اور ان کی رامایاں میں خر کی بھی کتھا ہے پر خر کی کتھا ہونے کے بعد بھی سکو مل ہے اور دوشن کی کتھا ہونے کے بعد بھی دوش رہت ہے دوش رہت دوشن سہت اور ہنمان جی کی وندنا میں کہتے ہیں کی مہا ویر رامایاں جہی نرمانا رامایاں جہی نرمانا جہی نرماناں جہی نرماناں جہی نرماناں جہی نرماناں تک کوئی وقتہ نہیں ہو یتر یتر رہنات کیر تنم تتر تتر پرتمست کانجلم جہاں پر بھی بھگوان کی کتھا ہوتی ہے ہنمان جی تو عوشبی پدھارتے ہیں اور ہنمان جی کو تو کتھا اتنی پری ہے کہ ایک بار تو وہ کتھا کے پیچھے بھگوان تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ایک بار جب بھگوان اپنی لیلا سمورن کر کر ساکیت دھام کو جانے لگے تو انہوں نے ہنمان جی کو بلائیا اور کہا کہ ہنمان چلو اب چلتے ہیں ہنمان جی بولے کہ ہوں کہاں ارے چلو اب لیلا سماکت ہو گئی اب ساکیت دھام کو چلتے ہیں دھرم کی اس تھاپ نہ کر دی چلو اب ساکیت دھام کو چلتے ہیں ہنمان جی نے کہا کہ پربو میں اوشب چلوں گا پر آپ ایک بات بتائیے کیا وہاں پر آپ کی کتھا ہوتی ہے بھگوان بولے نہیں وہاں پر میری کتھا نہیں ہوتی وہاں پر میں ہی ہوتا ہوں تو ہنمان جی نے کہا پربو تو میں نہیں جاؤں گا بھگوان بولے کہ ہنمان تمہیں کتھا اتنی پریہ ہے کہ تم کتھا کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہو ارے ہنمان وہاں تو سوئے میں رہتا ہوں تو میں وہاں پر کتھا کی کیا جرورت تو ہنمان جی نے کہا کہ پربو مجھے جرورت ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید پہلی بار ہنمان جی نے بھگوان کی آگیا کی اوہیل نہ کی ہنمان جی نے کہا پربو اگر میں ساکیت دھام کو جاؤں گا تو مجھے کیول آپ ہی ملیں گے پر اگر میں دھرتی لوگ پر رہوں گا تو مجھے آپ کی کتھا بھی ملے گی اور آپ بھی ملیں گے کیونکہ آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جہاں میرے بھکت میرا گائن کرتے ہیں وہاں میں عوش ہوتا ہوں بھگوان بھولے میں نے میں نے کم کہا ارے آپ نے ہی تو نارت جی سے کہا تھا کی نارت ناہم وسامی وے کن تھے یوگینا خرد ای نچا جہاں میرے بھکت میرا گائن کرتے ہیں وہاں میں عوش ہی ہوتا ہوں تو بھگوان اگر میں ساکر دھام جاؤں گا تو مجھے کیول آپ ملیں گے پر اگر میں دھرتی لوگ پر رہوں گا تو مجھے آپ بھی ملیں گے اور آپ کی کتھا بھی مل جائے گی ڈبل ڈبل فائدہ ہو جائے گی تو ہنمان تم اس دھرتی پر کب تک رہو گے ہنمان جی نے کہا پربو جب تک اس دھرتی پر آپ کی کتھا رہے گی تب تک میں اس دھرتی کا تیاغ نہیں کر سکتا تو اتنی پریے ہیں ہنمان جی کو کتھا بھگوان کی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب بھگوان کی کتھا میں شری رام چرت مانس میں بابا لکھتے ہیں کی ادھو ازدھت سنگھار کارنیم کلیش ہارنیم سرو شریش کریم سیتام نہ تو ہم رام وال لبھام سیتا جی کی وندنا کرتے ہیں اس کے بعد وہ وندنا کرتے ہیں بھگوان شری رام کی اور کہتے ہیں کہ یہ نمائیہ وشورتی وشو مکھلم برمہ دی دیوا سرہ ید ستوا دم رکھائی و بھاتی سکنم رجو یتھا ہے بھرمہ بھرمہ کہتے ہیں کہ جن کی ستہ سے استھے بھی ستھپتی تو ہوتا ہے اور جن کی مائیہ سے دیوادی سرگندھر سب موہت رہتے ہیں اور ادھارن میں کہتے ہیں کہ رجو یتھا ہے بھرمہ رسی میں بھی سرب کی بھرانتی ہونے لگتے ہیں اور شنکرہ چارجی جب ادھویت تتو کا درشن کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ادھارن دیتے ہیں رجو یتھا پھر بھرمہ اور آنگی بھگوان شنکر وندنا میں کہتے ہیں کہ جھوٹھے استھے جاہی بینو جانے جمی بھوجنگ بین رجو پہچانے تو شنکر آجار جی شنکر جی دونوں ایک ہی جیسی بات کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کیونکہ شنکرم شنکر آچاریم کیشوام بادرآینم شنکر ہی شنکر آچار ہے شنکر جی کے انشاوتار ہے شنکر آچار جی اب بابا لکھتے ہیں کہ یتپا دپلاو میں کمے وہی بھوام بھو دے پتیر شاوتاں بندے ہم تمشی شکارن پرم راماکھ می شم بھر جنکے چرن کمل اس اپار بھو ساگر میں نوکا کی سمان ہے جو سب کی کارن ہیں وہ ان کا کوئی کارن نہیں ہے اور جن کی رام نام سے خیاتی ہے میں ان کے چرنوں کی وندنا کرتا ہوں اور سورداز جی بھی ایک وندنا بھگوان کے چرنوں کی لگتے ہیں میں آپ لوگوں کو سنا دوں چرن بھگوان کے چرنوں کی 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 حacyjی ایں جی بھگوان چرنوں کی چرنوں کی حاجریں موسیقی موسیقی